بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریکٹر کے بعد اب مختلف مشینری علات کے لیے اپلائے شروع ہو چکا ہے کسانوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ روٹا ویٹر ڈسکیرو چیزل پلو ڈسک پلو اس کے بعد جو ہے وہ روٹا ویٹر بہت سی مشینری تقریباً پینتیس کے قریب مشینری علات ہیں جن کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں پانچ لاکھ سبسیڈی دی جائے گی مختلف کسان بھائیوں کو آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے لیے بقیدت طور پر نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے مکمل ٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے کون کون سے کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تمام کوئسٹنز بھی آپ کے لوں گا اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہلی دفعہ ہیں آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ تمام پڑیٹس کے نوٹفکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکیں پہلے تو یہاں پہ دیکھیں جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق ساٹھ فیصد سبسیڈی یعنی ایک لاکھ کی مشین ری ہے فرض کیا تو آپ نے ساٹھ ہزار دینا ہے گورنمنٹ ساٹھ ہزار دے گی اور آپ نے چالیس ہزار دینا ہے ٹھیک ہے تو ساٹھ فیصد سبسیڈی پہ آپ کو یہ ملیں گے اب یہاں پہ دیکھیں اس کے لیے اپلائی کی اکتیس اکتوبر دوہزار چوبیس لاس لیٹ ہے اور باقی یہاں پہ جو چیزیں یہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں اب آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے اپلائی جو ہے آپ نے اس ویب سائٹ جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے www.agripunjab.gov.p کے پہ آنا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہ ویب سائٹ ہے یہ ویسے ایگری پنجاب کی اور یہاں پہ جو فارم والی ویب سائٹ ہے یہ سامنے لنک میں آپ کے شو کر رہا ہوں اس لنک کو جب آپ گوگل پہ پیسٹ کریں گے گوگل یا کروم پہ ڈالیں گے تو آپ کے سامنے یہی بالکل agriculture department government of the Punjab اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں application farm آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے گا application farm for the provian of agriculture machine یا آپ جیسے ہی اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا farm کھل جائے گا ٹھیک ہے یہ تین farm ہیں اس کا آپ نے اب کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا تو farm میں آپ کو fill کرنا ترتیب سے بتا دیتا ہوں پہلے پہلے آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں زلہ اس کے بعد اپنا نام ولدیت شناختی کارڈ کسان کارڈ نمبر فون نمبر چاک نمبر مرکز تحصیل زلہ رقبہ جن کے پاس کسان کارڈ نہیں ہے وہ کسان کارڈ اپنا بنوالیں اور کسان کارڈ کے بعد بغیر جائز کے لیے آپ apply نہیں کر سکیں گے اس کے بعد جو ساتھ آپ نے document لگانے ہیں وہ فارد ملکیت لگوانی ہیں tractor registration لگوانی ہیں اگر کسان کارڈ کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کس طرح سے apply کرنا ہے تو میرے چینل کے اوپر agriculture updates یا دوسری جو government scheme ہے اس میں ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ نے اپنا کسان کارڈ کس طرح سے بنوانا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گومشن اختیکار کی کافی ہونی چاہیے 300 روپے کا stamp paper یہ مکمل تیز جو document کیا ہے یہ بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آئیں نیچے اس میں آپ نے اپنا نام ولدیت دس قط پتہ اور ٹیلی فون لکھنا ہے اور اس کو خالی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اب نیچے آتے ہیں بیسیکلی جو اہم حصہ ہے نا اس کی طرف آتے ہیں پھر میں پہلے فارم کی طرف آوں گا یہاں پہ دیکھیں یہ جو مشینری کے علاقات ہیں لیٹس سپوز آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ روٹا ویٹر میں تو ہمارا must نام آئے تو آپ اس کے آگے ایک نمبر دینا ہے دیکھیں نا یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ترجیح ترتیب ہوگی یعنی جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میرا اس میں تو ضرور نام آئے اگر یہ نہ آئے قور اندازی ہوگی تو قور اندازی میں میرا اس میں آنا چاہیے یعنی ایک سے زیادہ کلی بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے نمبر دینا ہے دیکھیں مثلا ایک دو تین اب آگے یہ جو خانے دیئے ہوئے ہیں اس میں آپ نے نمبر دینا ہے اور نمبر کیسے دینا ہے لائک آپ نے روٹا ویٹر کو پہلا نمبر دینا ہے پہلے پہلے کہ روٹا ویٹر میرا ضرور آئے دوسری نہ آئے نہ آئے تو اس میں ایک نمبر دینا ہے پھر دوسری میں دو نمبر تیسرے میں تین نمبر تو اس طرح سے آگے یہ جو خانے بنے ہوئے ترجیح نمبر اس میں ترجیح نمبر آپ نے دینا ہے اچھا اس میں جو چیز ہے آپ کے پاس اہم وہ ہے آپ کا بیان حلفی آپ نے کیا کرنا ہے تین سو روپے کا اسٹام پیپر لینا ہے کچھائریوں میں جائیں گے اسٹام پیپر کا آپ کو اندازہ ہوگا اسٹام پیپر تین سو والا لینا ہے وہ ساڑھے تین سو کا یا چار سو کا دیتے ہیں وہ آپ دیکھ لینا تین سو والا ہونا چاہیے جس کے اوپر تین سو لکھاؤ وہ آپ نے لے لینا ہے اور یہ فام نکلوا کہ یہ والا جو تیسرا فام ہے اس کے اوپر پرنٹ کروا لینا ہے اب اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں نیر علاقوں میں ایک سے پچیس اکر یعنی ایک سے پچیس اکر جن کا نیر علاقوں میں رقبہ ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور بنانی علاقوں میں ایک سے پچاس اکر تک جن کا رقبہ ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اب جو مزیرے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جن کا اپنا رقبہ ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے فرد ملکیت اس زمین کی اور گرداوری پہ ہے تو گرداوری کی مصدقہ جو نکل ہوگی وہ بھی آپ نے لگا دینی ہے ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ایک اور اہم چیز ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو چار سال تک جو ہے وہ اس کو فروک نہیں کر سکتے فروک کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے نام کی نکلے گی کسی اور کے نام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا قرآندازی ہوگی قرآندازی کے دس دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو یعنی میں نے آپ کو بتایا ساٹھ پرسنٹ تو سبسیڈی دی جائے گی چالیس پرسنٹ آپ کو پیسے دینے ہوگی تو وہ دس دن کے اندر دینے ہوگی اور آپ کو مشینری لینی ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اپنا نام چناکتی کار نمبر یہاں پہ بلکہ نہیں اپنا نام نے لکھنا خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کسی جاننے والے کا نام لکھ دینا اچھا کچھ کساند بھائی آپ پہ کومنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے دادہ بو کے نام ٹریکٹر ہے وہ تو وفات پا چکے ہیں تو ان کا جو ہے وہ آپ اگر ان کا کساند کار واضح سی بات ان کا کساند کار نہیں بنا ہونا تو پھر آپ اس کا آپ لائے کریں جس کا کساند کار بنا ہو ہے جس کا جو ہے وہ جس کے نام زمین ہے اور جس کے نام ٹریکٹر ہے ٹھیک ہے ٹریکٹر ہونا چاہیے ٹریکٹر اس شخص کے نام ہونا چاہیے یا ٹرانسپر لیٹر ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے اچھا نام ولدیت شنافتی کار نمبر کسان کار نمبر ٹیلی فون اور نیچے جو ہے وہ دا سکات ینگ اٹھا لگا دینا ہے یہ اس ٹام پیپرگو پر آپ نے پرنٹ کروانا ہے اوپر چند چیزیں میں آپ کو لے جاتا ہوں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں فارض ملکیت یہ گرداوری پہ ہے تو وہ آپ نے لے لینی ایک چیز یہ ہو گئی دوسرا ٹریکٹ ریجسٹریشن جس کے نام ٹریکٹر ہے تو اس کی ریجسٹریشن ٹریکٹر ریجسٹریشن کارڈ آپ کو ملا ہوگا ٹھیک ہے وہ یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر ٹرانسفر لیٹر یعنی اگر کسی سے لیے تو ٹرانسفر ایک لیٹر آپ کو ملتا ہے یعنی کسی اور سے خرید ہے تو ٹرانسفر لیٹر تو وہ آپ لیں یا آپ کا اگر ٹریکٹر آپ نے کسی کو دیا ہے یا آپ کے دادہ بفوت ہو چکے ہیں تو آپ ٹرانسفر لیٹر بنوا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کومیشن اختیکار کی کاپی اور تین سو روپے کا مالیت کے اسٹام جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جائے وہ اس مالیت کا اسٹام پیپر آپ نے لینا ہے کچیری سے اور اس کے اوپر وہ تیسرا فارم جائے وہ پرنٹ کروانا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جائے وہ یہ تینوں فارم آپ نے لے لینے ہیں اور اپنے فارم جائے وہ جمع کروانے ہیں مزید بھی اگر آپ کا کوئی قیسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں میں وہاں پہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ